ہمارے پاس نیکس 3 قویسٹنز ہیں اس میں پہلا قویسٹن یہ ہے کہ الیکٹرک فیلڈ لائنز سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہیں اینڈ کام پہ کرتی ہیں آپ کے پاس یہ ساری ڈائی آگرامز موجود ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوزٹیف چارج ہے یہاں سے الیکٹرک فیلڈ لائنز سٹارٹ ہو رہی ہیں اسی طرح یہاں سے بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں پوزٹیف سے بھی ایسí پوزٹیف سے بھی سٹارٹ ہو رہی ہیں اس نیگٹیف چارج پہ لائنز جیم گو انڈ کر رہی ہیں اسی طرح اس نیگٹیف چارج پہ بھی لائنز جیم گو انڈ کر رہی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سٹارٹ پروم سٹارٹ کہاں سے کرتی ہیں پوزٹیف چارج سے انڈ کہاں پہ کرتی ہیں نیگٹیف چارج پہ جہاں سے کوئی چیز سٹارٹ کرتی اور دیا ہے پوائنٹ کو اس کا سورس بھی کہتے ہیں تو پوزٹیف چارج جو ہے وہ ان لائنز کا سورس ہے جہاں پہ کوئی چیز جا کے ختم ہو جاتی ہے اس پوائنٹ کو اس کا سنکھ بھی کہتے ہیں تو اس لئے نیگٹیف چارج جو ہے وہ ان پوائنٹ کا اینڈ بھی ہے اور سنک بھی ہے ہمارے پاس ہوں ہمارے پاس کوئی پوائنٹ ہے موجود ہیں ہم اس پوائنٹ پہ فیلڈ کی ڈریکشن کیسے فائنٹ کر سکتے ہیں دو چیزیں یا تو یہ ہے کہ فیلڈ لائنز بلکل سٹریٹ ہے اگر تو فیلڈ لائن بلکل سٹریٹ ہے کسی پوائنٹ پہ تو یہاں پہ جو فیلڈ لائن کی ڈریکشن ہے وہ ہی ڈریکشن ہوگی الیکرد فیلڈ کی تو یہاں پہ اس طرح سے فائنٹ کرنا بڑھا ہی ہے لیکن سام ٹائمز ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لائنز کروڈ ہوتی ہیں مثال کے طور پہ یہ لائن ہے یہ کروڈ ہے یا اس طرح سے سٹریٹ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر کیسے فیلڈ لائن کی ڈریکشن فائنٹ کریں گے ایک ٹینجن ڈرہ کریں گے ٹینجن سے کیا مراد ہوتا ہے ایک ایسی لائن جو کہ بلکل سٹریٹ ہو وہ کسی دوسری کرڈ کو صرف ایک پوائنٹ پہ ڈرچ کرے ایسے یہ میں نے یہاں پہ ٹینجن ڈرہ کیا یہ جو نئی لائنڈ ڈرہ کی اب چونکہ فیلڈ لائن ادھر سے آ رہی تھی ادھر کچھ آ رہی تھی اس لئے الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن جو ہے وہ اس پوائنٹ پہ اگر میں فائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں جہاں پہ میں نے ٹینجن ڈرہ کیا تو اس پوائنٹ پہ لائنٹ فیلڈ کی یہ ڈریکشن ہوگی تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں how we can find the direction of field at a point by drawing ٹینجن at that point ہمیں اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ کو ڈرہ کرنا پڑے گا وہ ٹینجن جو ہے اس کی ڈریکشن ہی فیلڈ کی الیکٹرک فیلڈ کی ڈریکشن ہوگی اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس how we can find the strength of field at a point exact strength of idea نہیں کر سکتے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کیسے جہاں پہ لائنز کلوز ہوں گی وہاں پہ strength زیادہ ہوگی if lines are closer strength is جو strength ہے وہ کیا ہوگی آئی ہوگی if lines are far apart اگر ایک لائنز ایک دوسرے سے دور دور ہے کسی پوائنٹ پہ تو وہاں پہ فیلڈ کیا ہوگا strength جو ہے وہ لوگ ہوگی فیلڈ جو ہے وہ اس کو کہیں گے کہ weak ہوگا strength low ہوگی فیلڈ weak ہوگا یہ جہاں جائزہ لیتے ہیں کہ ایک لائنز کلوز رہے ہیں آپ دیکھیں پوزٹیو چارج ہے تو جہاں سے لائنز سٹارٹ ہو رہی ہیں وہاں پہ لائنز بہت زیادہ close ہیں دوسرے کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوزٹیو چارج کے فیلڈ کی strength زیادہ ہوگی اسی طرح سے پوزٹیو چارج سے دور چلے جاتے ہیں لائنز فار apart ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ فیلڈ کی strength کام ہو جاتی ہیں اس کے علاوہ نیچے والی فگر میں دیکھیں کہ یہاں پہ لائنز بہت زیادہ close ہیں تو یہاں پہ فیلڈ کی strength زیادہ ہوگی جبکہ یہ region ایک درمیان میں دیکھیں تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں نظر آ رہا کوئی چیز نہیں کوئی فیلڈ لائن نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہ فیلڈ لائنز نہیں ہیں وہ فیلڈ فری ریجن ہوگا تو یہاں پہ فیلڈ کی value جو ہے اس پوائنٹ پہ 0 کے ایک پر ہوگی اسی طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فیلڈ لائنز بہت زیادہ close ہیں تو positive اور negative charge کے بھی درمیان میں فیلڈ کی value جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی جبکہ دھوڑ دیکھیں یہاں پہ فیلڈ لائنز فار اپارٹ آتے ہیں یہاں پہ فیلڈ کی value جو ہے وہ weak ہوگی تو اس طریقے سے ہم فیلڈ لائنز سے بچو ہمارے پاس next three questions موجود ہیں ان کے answers تلاش کرتے ہیں پہلا پچھن ہے what if lines are parallel اگر lines بلکل parallel ہوں تو اس ریجن میں کیا property hold کرے گی آپ کے سامنے ایک capacitor شو کیا گیا ہے جس کے اوپر والی plate positively charged ہے نیچے والی plate negatively charged ہے اس کے درمیان جو electric field lines ہیں وہ parallel ہیں اس لائنز لے کے اس لائنز تک یہ ریجن جو ہے اس میں electric field lines parallel ہیں جب electric field lines parallel ہوں گی تو یہ ضروری ہے کہ وہ ان کے درمیان جو spacing ہے وہ بھی equal ہوگی electric lines will be equally spaced اس topic میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں گی یہ equally spaced ہوں گی اس کا پروو نہیں کر رہا لیکن electric field ہے یہ conservative field ہے اس کی مدد سے ہم اس بات کو پروو بھی کر سکتے ہیں جب lines equally spaced ہیں parallel ہیں تو پھر اس پورے ریجن میں جو electric field ہے وہ کیا ہوگا uniform ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ electric field will be uniform کب electric field uniform ہوگا جب electric lines ہمارے پاس parallel آ جائیں جیسے دوسری سے لے کے آپ اس لائن سیکنڈ آس لائن تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری لائن پیرلل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ریجن ہے ہمارے پیسکر کے اندر یہاں سے لے کے یہاں تک اس میں electric field سارے کے سارے ریجن میں uniform ہوگا next question ہے can two electric lines cross each other کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ دو electric lines cross کر جائیں تو بچوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ دو electric lines آپس میں ایک دوسرے کو cross کر دیں دیکھتے ہیں کیوں نہیں ہو سکتا مثال کے طور پر ہم اسی point پہ آ جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یہاں پہ دو لائن جو ہیں وہ ایک دوسرے کو cross کر رہی ہیں ایک یہ لائن ہے ایک اور لائن کہیں سے آگئی ہے اور وہ اس طرح سے اس کو cross کر رہی اب آپ نے electric field کی direction find کرنے کے لیے کیا method use کیا تھا جس point پہ electric field کی direction find کرنی ہو وہاں پہ tangent draw کرتے ہیں tangent draw کرنے سے آپ کو electric field کی direction کا بتا جاتا ہے اب دو tangent بنائے جا سکتے ہیں ایک اس لائن کے اوپر جو یہ بتائے گا کہ اس point کے اوپر جہاں پہ یہ point of intersection ہے electric field کی یہ direction ہے point of intersection پہ electric field کی یہ direction ہے آگر اس لائن کے بر بھی tangent بنائے تو آپ کے پاس یہ tangent آگیا electric field کی یہ direction بھی آگیا آپ point آپ کے پاس ایک electric field کی line electric field کی direction دو ہیں ایک یہ والی direction دوسری یہ والی direction ایک ہوں گا یہ method ہمیں rough estimation دیتا ہے direction کے بارے میں strength کے بارے میں exact جو method اگر آپ find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو numerical method use کرنا پڑے گا اس method سے rough estimation ہوتی ہے کچھ دو چیزوں کی electric field strength کی اور electric field کی direction کی اگر آپ exact value find کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کیا طریقہ ہے صرف اور صرف numerical method ایک ایسا method ہے جس سے direction بھی اور strength بھی exactly find out کا ساتھ بچو اب last میں میں آپ پیپر کے point of view سے کچھ number کا long question پیپر میں آ سکتا ہے اس topic میں سے اس میں چیزوں کا آپ نے بہت کیار رکھنا ہے ساری کی رکھ ہے اس کے علاوہ نیٹ آنڈ کلین لکھ نہیں کرنی اور اس کے بعد جہاں پہ آئیں گے ان کو highlight کر دیں گے آپ کس طرح سے highlight کریں گے آم طور پر پیپر میں آپ کو highlighter allow نہیں ہوتا تو جو blue marker ہے وہ ہی اس کے اوپر پھیٹ دیں اس importance sentence کے اوپر یا لیکی blue marker سے پہلی دیں تو highlight ہو جائے گا اور امید ہے کہ پورے 5 number مل جائیں گے اس کے بعد MCQ پوائنٹ of view سے یہ ضروری ہے کہ سارے ٹاپٹ کی سمجھ آگئی ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کہ کنفیور ہے وہ پہ ویڈیو کے پوائنٹ of view سے میں نے سارے جو اپنا ٹاپک ہے وہ شارٹ کوئی میں ایکسپلین کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے خورت آپ دی تنگر سے کیسا بھی شارٹ کوئی شارٹ